رحمان ورحیم السلام علیکم دیرس ورن مائی نیم از ارشد اقبال ایم یور سائنس ٹیچر عزیز طلبہ آج ہم اپنی کورس کی سائنس کی بک کا کمیسٹری سے ریلیٹڈ چپٹر چپٹر نمبر سیکس سٹارٹ کریں گے عزیز طلبہ چپٹر نمبر سیکس جو ہے وہ ہمارا سٹرکچر آف ایٹم پر مشتمل ہے آپ کو معلوم ہے یونیورس کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں نون لیونگ تنگ وہ ایک لیونگ یا نون لیونگ تنگ ان کا جو سمالس ترین یونرس ہے اس کالڈ ایٹمز جیسے ہی ہومن پروگریس ہوئی تو اس پر ریسرچ شروع ہو گئی سب سے پہلے جو اس وقت ہماری یونیورس کے اندر کائنات ہماری زمین کے اندر جو نالج ہمیں بکس کی شکل میں ملتا ہے وہ گریق سے سٹارٹ ہوا گریق کا یہ کنسپ تھا کہ تمام جو چیزیں ہیں وہ چار مین چیزوں سے ملکے بنیا جس میں ہوا پانی آگ اور مٹی بعد میں جب سائنس نے ریسرچ کی تو اس سے ثابت ہوا کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں آگ جو ہے وہی کیمیکل ریکشن ہے ہوا مکسچر ہے پانی کمپاؤنڈ ہے منٹی مکسچر ہے تو اس کے بعد مختلف ریسرچ جب سائنٹس نے کی تو انہوں نے بتایا کہ تمام یونیورسٹ میں جو انڈیوائزیبل پارٹیکلز ہے اس انڈیوائزیبل پارٹیکلز کو ہم ایٹمز کہتے ہیں سب سے پہلے گریق میں اس کا کنسپٹ گریق فلوسور ڈیموکریکٹکس نے کنسپٹ دیا کہ سب سے فرس ٹائم جو کنسپٹ دیا بڑا امپورٹنڈ ایم سی کیوز عزیز صلوہ اس نے کہا کہ انڈیوائزیبل پارٹیکلز ہے ایٹم ناقابل تقسیم ذرا ہے نائنٹین سینچری میں انیس سنی صدی کے اندر ایٹم کے اوپر بہت زیادہ ورک کیا گیا تو سب سے پہلے ایک موڈل پیش کیا گیا اس موڈل کو پیش کیا جانڈ ڈالٹن نے جانڈ ڈالٹن نے اپنے جو دومین پوائنٹ کیے دومین پوائنٹ تھے اس میں اس نے کہا کہ تمام میٹرز جو ہیں ایز اکمپوزڈ آف ایٹمز ایٹمز پر مشتمل ہیں اور ایک بڑا ایمپوٹن پوائنٹ اس نے جو بیان کیا اس میں اس نے کہا کہ ایٹمز کین نائیدر بھی کریٹڈ نار ڈسٹرائی نا کریٹ کیا جا سکتا ہے نار ڈسٹرائی کیا جا سکتا ہے اس کا مطلب یہ تمام ایٹمز جنیورسٹ کے اندر آرڈی ایگزیسٹ کرتے ہیں ہاں کئی لوگوں کا کنسپٹ تھا ڈسٹرائی کیوں نہیں ہوتے ایٹمز جو ہیں وہ وان فارم ٹو ان ایڈر فارم چینج ہو جاتے ہیں ان کی شیف چینج ہو جاتے ہیں اب عزیز طلبہ اب ہم سٹڈی کریں گے ایٹمز سٹریکچر اباؤٹ ایٹمز کی ایٹم ہوتا کیا ہے کیونکہ کسی بھی سبسٹانس کا سمالس پارٹیکل جو ہے وہ ایٹمز ہے سب سے پہلا جو کنسپٹ تھا وہ کہا جاتا تھا کہ ایٹم انڈوائزیبل ہے لیکن ایٹمز کے آگے مزید اب تک جو موڈرن ریسرچ ہوئی ہیں اس میں تقریبا اب تک تھلٹی فائیو جا تھلٹی سیونز پارٹیکل ڈسکور ہو چکے ہیں لیکن جو بیسک فنڈامنٹل پارٹیکل آف ایٹمز ہیں ان میں الیکٹرون پروٹون اور نیوٹرون ہیں سب سے پہلے ہم یہ سٹڈی کریں گے کہ ایٹم کا سٹریکچر کیسا ہے وہ لک کیسی ہے جس چیز کو ہم نیکڈ آئی سے دیکھ ہی نہیں سکتے تو ہم نے اس کی مختلف پروپٹیز کے ذریعے ایک اس کا سٹریکچر ڈراؤ کیا ہے ایٹمز جو ہے یہ ایک میں نے نیان گیس ہے اس کا ایٹم کا ایک سٹریکچر میں نے آپ کو سامنے ڈراؤ کیا ہے ایٹم کا ایک سینٹرل پارٹ ہوتا ہے اس سینٹرل پارٹ کو نیوکلیس کہا جاتا ہے یہ نیوکلیس کی ڈیفنیشن بھی ہے اس سینٹرل پارٹ میں ایٹمز کے دو مین فنڈامنٹل پارٹیکلز موجود ہیں جس میں سے ایک پروٹان اور نیوٹران اور تیسرا جو فنڈامنٹل پارٹیکلز ایٹم کا ہے وہ ہے الیکٹران الیکٹران جو ہیں وہ ایک خاص سپیسیفک آر بیٹ کے اندر نیوکلیس کے جو ہے وہ ریوالو کر رہے ہوتے خاص آر بیٹ کے اندر جو ہے وہ ریوالو کر رہے ہوتے ہیں اور الیکٹرانی کنفریگریشن کے مطابق اس کے سپیسیفک نمبرز اف الیکٹران ہوتے ہیں جو سپیسیفک آر بیٹ کے اندر جو ہے وہ ریوالو کر رہے ہوتے ہیں اب ون بائی ون ہم ان کے جو ایٹم کے فنڈامنٹل پارٹیکلز ہیں اس کی کچھ پروپٹیز کو سٹڈیز کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو نیوکلیس کے حوارے میں بتاؤں گا نیوکلیس جو ہے وہ سینٹرل پارٹ ہوتا ہے کسی بھی ایٹم کا اب آپ دیکھیں کہ نیوکلیس کے اندر جو دو مین پارٹیکلز ہیں وہ پروٹان اور نیوٹران ہیں اور پروٹان پر پوزیٹیف چارج ہوتا ہے یعنی اس کا مطلب تمام پوزیٹیف چارج نیوکلیس کے اندر لائز کر رہا ہوتا ہے اس کے کے اندر جو ہے وہ ریوال کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے اوپر نیوکلیس جو ہے وہ ہوتا ہے اور اس کا ماس جو ہوتا ہے الیکٹران کا ایکسٹریم سمال ماس ہوتا ہے جو مین پارٹیکلز پروٹان پروٹان اصل میں کسی بھی ایٹم کی مین ایڈنٹی ہے مین شناخت ہے کسی بھی ایٹم کے نمبر اوپ پروٹان جو ہے جیسے کہ بھائیلو جیز کے اندر آپ نے دیکھ ہوگا آپ جب کروموسوم کی بات کرتے ہیں کسی بھی نمبر اوپ کروموسوم ہیں وہ مین ایڈنٹی ہے اسی طرح پروٹان کسی بھی ایٹم کی مین ایڈنٹی ہوتی ہے اس سے پتہ لگ جاتا ہے یہ کس کرنا ہے 1837 ٹائم ٹائم گریٹر دن الیکٹرون ان کا ماس تقریبا اتنا جو ہے وہ ہیویر ہوتا ہے الیکٹرون سے اسی وجہ سے سائنٹس کہتے ہیں کہ ٹوٹل جو ماس ہے کیونکہ الیکٹرون جو ہیں وہ بڑے ایکسٹریم سمال ہوتے ہیں تو سائنٹس یہ کہتے ہیں ٹوٹل جو ماس ایکزیس کرتا ہے کسی بھی ایٹم کا وہ نیوکلیس کے اندر جو ہے وہ ایکزیس کرتا ہے کیونکہ وہاں پر پروٹان جیلے پارٹیکل موجود ہوتے ہیں عزیز طلبہ نیکسٹ نیوٹرون نیوٹرون نیوٹرل سی ہے نیوٹرون نو چارج یہ ایٹم کا وہ پارٹیکل ہیں جن کے اوپر کوئی چارج نہیں ہوتا یعنی نیوٹران کا اور پروٹان کا ماس جو ہے وہ سیم ہوتا ہے کسی بھی ایک ہی ایٹم کے اندر جو نیوٹران جو ہیں وہ چینج ہوتے ہیں نیوٹران چینج ہوتے اگر نیوٹر پروٹان چینج ہوں تو ایٹم کی چینج ہو جاتی ہے ایلیمنٹ کا نام اور اس کی پروپرٹیز چینج ہو جاتی ہیں تو حضی صلوحہ آج کی لیکچر کے اندر ہم نے بیسک جو کمیسٹری سے ریلیٹک جس پر کمیسٹری کی بیس ہے بنیاد کھڑی ہے وہ ہے ایٹم اور ہم نے ایٹم کے جو فنڈامنٹل پارٹیکل ہیں جس میں الیکٹرون پروٹون اور نیوٹرون ہیں اس کے بارے میں ہم نے سٹیڈی کیا اب ایک پیدا ہوتا ہے وہ پیدا جی ہے کہ ایٹم نیوٹرل کیوں ہیں ایٹم کی نیوٹرل ہونے کی وجہ جی ہے جیسے جو دو مین پارٹیکل ہیں پروٹون یہ پوزیٹیو چارج کو اپیر کر رہتے ہیں پروٹون ہوں گے جیسے میں نے ایک نیون گیس آپ کو دکھائی دیکھیں دیکھیں تین نمبر اف پروٹون اگر موجود ہیں تو کاؤنٹ کریں کہ تین نمبر اف الیکٹرون ہیں اس لئے الیکٹرکل ایٹم جو ہوتا ہے ایٹم جو ہے وہ نیوٹرل ہوتا ہے اگر نمبر اف پروٹون انکریز ہو جائیں تو پوزیٹی چارڈ ہوتا ہے نمبر اف الیکٹرون جو ہیں وہ انکریز ہو جائیں تو نیگٹیو چارڈ ہوتا ہے پھر وہ ایٹم نہیں پھر وہ آئنز یا چارڈ کہلاتے ہیں وہ گیشو سٹیٹ کہلاتی ہے پلازما سٹیٹ کسی بھی ایٹم کی کہلاتی ہوتی ہے عزیز طلبہ آج کے لیکچر میں ہم نے بیسک جو ایٹم ایٹم کا سٹیکچر اس کی فرنڈمنٹل پارٹیکل کے بارے میں سٹیڈی کیا یہ آپ دائیگرام بنائیں گے ان چیزوں کو آپ یاد کریں گے آج کے لیکچر میں میری کوئی بات سمجھنا آئی ہو تو آپ میرے ویڈسیف نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اللہ ہم سب کامیو ناصر ہو